بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ مریم نواز کو جیسے ریلیف ملا پاکستان میں پاسپورٹ پکڑا اور لندن بھاگ گئی لندن جانے کے بعد مریم نواز نے کیا کیا مریم نواز نے وہاں پر سیاسی سرگرمیاں شروع کر دیں اپنے اببہ کے ساتھ مل کے نواز شریف کے ساتھ مل کے اور نواز شریف بھی اسی طرح سے پاسپورٹ ملا کبھی یورپ کا ٹور کرنے چلے جاتا ہے کبھی کسی ملک چلے جاتا ہے لیکن پاکستان واپس نہیں آرہا کیونکہ پاکستان کے اندر واپس آنا اب ان کی سیاسی موت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو اس کی حکومت نون لی کی حکومت شریف خاندان کی حکومت اس کے بھائی شہباز شریف کی حکومت اس نے جو بیڑا غرق کیا ہے اس کی وجہ سے عوام ان کو بددوائیں اور کالیاں دے رہی ہیں لیکن اس سے بھی اہم ترین معاملہ جو سمجھنا ہے آپ نے دیکھیں یہ بڑا اہم معاملہ ہے اب مریم نماز اور نماز شریف اگلے مہینے پاکستان آنے والے یہ پلان بن گیا یہ پورا پورا پلان بن گیا کہ ان دونوں نے آنا ہے پاکستان اور پاکستان دیکھیں ابھی اسے یہ ڈیل ہو رہی ہے ابھی اسے یہ ڈیل ہو رہی ہے اور آپ دیکھیں سٹیپ بائی سٹیپ کیسے ہو رہی ہے اس میں سلمان شہباز agora پاکستان پہنچا ہے شہباز شریف کا بیٹا اس کو سب سے پہلے ملنا ہے رلیف اس کی ہو گئی ہے دیل اور عدالتوں سے اس کو ملنا ہے رلیف ایک تو یہ ہو گیا معاملہ اس کے بعد اس کے بعد نواز شریف کی جو اپلیکیشن ہے اس کی زمانت کی وہ جائے گی عدالت میں لیکن وہاں پر اب معاملہ نہیں چلنے والا کیونکہ اب عمران خان پنجاب کے اندر جو اس ٹائم چودری پرویزلائی کی حکومت ہے عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ آپ آج آ جائیں یا کھل آ جائیں یہ نواز شریف کو کھلا پیغام دیا ہے آپ آج آ جائیں یا کھل آ جائیں آپ کو ہر صورت میں گرفتار کرنا ہی کرنا ہے ان کا جو پلان ہے پہلے وہ سمجھ لیں نواز شریف کا یہ پلان ہے کہ میں جیسے ہی پاکستان کے اندر لینڈ کروں تو مجھے کوئی گرفتار نہ کرے اس کے لیے اس کے لیے نواز شریف نے اپنے وکیل سے کہہ دیا ہے کہ آپ جائیں عدلیہ میں عدالت میں اور میرے لیے ایک زمانت کروائیں تاکہ میں پاکستان کے اندر پہنچوں لینڈ کروں تو مجھے گرفتار نہ کیا جائے لہور ائرپورٹ کے اوپر جیسی میری لینڈنگ ہو دونوں کو نواز شریف کو بھی ہو مریم نواز کو مریم نواز کی بھی مریم نواز کی اب جو زمانت ہے اس کی کینسلیشن کے لیے جانا ہے عمران خان نے سپریم کورٹ میں لیکن یہ جب نواز شریف نے اپنی پٹیشن ڈالنی ہے اس کے خلاف بھی پی ڈی آئی نے چلے جانا ہے تو یہ اب نہ سمجھیں کہ وہاں پر یہ پٹیشن ڈال دیں گے زمانت ہو جائے گی تو اس کے بعد ان کو کوئی نہیں پکڑے گا پنجاب کے اندر اس ٹائم حکومت ہے عمران خان کی یعنی کہ چودری پر ویسل آئی بیٹھا ہوا ہے وہاں پر تو اب عمران خان نے تو ان کو نہیں چھوڑنا اور اوپر سے جنرل آسم نیر جنیا آرمی چیف آ گیا ہے یہ جنرل باجبہ کے دور میں لیکن جنرل باجبہ کے دور میں ان لوگوں نے کیا کیا جنرل باجبہ جب سٹنگ آرمی چیف تھا اس وقت اس وقت نواز شریف نے بھی اور مریم نواز نے بھی ان کے اوپر الزامات لگائے ان کے اوپر ساجس کے حکومت گرانے کے جو نواز شریف کے حکومت گرائے گی سارے کے سارے الزامات کس کے اوپر لگے جنرل باجبہ کے اوپر اور جنرل باجبہ کو ان لوگوں نے ایکسٹینشن دے کے پھر ڈیل حاصل کی اور ڈیل یہ حاصل کی کہ ہمیں تمام کیسز معاف کیا جائیں ہم آپ کو ایکسٹینشن دے دیں گے شباز شریف کو وزریعظم منایا جائے اس کے لیے ساری لابنگ کی جائے ایم این ایس توڑے جائیں اتحادی پارٹیوں کو توڑا جائے وہ سارا کچھ کیا گیا اب آخری جو سٹیج ہے وہ ہے نواز شریف کی ڈیل کہ نواز شریف کو پاکستان لانا ہے اور نواز شریف کی ڈسکوالفیکیشن ختم کرنی ہے اس کے اوپر سارا بھڈا بنا ہوا ہے عمران خان نے اس بات کے اوپر نہیں ماندا عمران خان کو پیغام ملا ہے یہ دیکھیں بڑا اہم معاملہ ہے یہ بڑا حساس معاملہ ہے عمران خان کو یہ پیغام ملا ہے ساکھڈار نے وہاں پر جا کے بات کی ہے کہ اگر ہم مان جاتے ہیں الیکشن کے لیے الیکشن انناؤنس کر دیتے ہیں الیکشن کال کر دیتے ہیں تو کہ عمران خان یہ چور اور ڈاکو اور جو نواز شریف کے خلاف ایکشن لینا ہے کیا عمران خان اس سے باز آ جائے گا اگر تو عمران خان اس سے پیچھے ہٹ جائے اور یہ چور ڈاکو کہنا بند کر دے تو پھر ہم الیکشن کال کر دیتے ہیں اور ہمیں ایک اینارو دے دیا جائے دیکھیں یہ عساق ڈار کے ذریعے پیغام کس کو ملا ہے عمران خان کو کیونکہ عمران خان ایک ایسا آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس ٹائم سب سے بات کر لوں گا کسی سے بھی بات کر لوں گا لیکن چوروں ڈاکووں سے بات نہیں ہوگی اسی وجہ سے اسی وجہ سے یہ بھاگ رہے ہیں صدر عارف علوی کے پاس کہ صدر عارف علوی عمران خان کو کنونس کریں کہ آپ یہ چوروں اور ڈاکووں سے ملاقات کریں ان کے ساتھ بیٹھیں ان کے ساتھ ڈائیلوگ کریں عمران خان نے کہا میں نے کسی کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کرنے میں نے کسی کے ساتھ کوئی ڈائیلوگ نہیں کرنا میری پارٹی کے ساتھ آپ کریں ڈائیلوگ date announce کریں election کی اور election میں چلتے ہیں اگر election نہیں call کیے جاتے تو پھر میں اسمبلیاں توڑ دوں گا آخر کار آپ کو election کروانا پڑے گا لیکن عمران خان کو اس time pressurize یہ کیا جا رہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ deal کریں آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور یہ جو NRO ہم چاہتے ہیں یہ شریف خاندان کا ماننا ہے کہ جو ہم NRO چاہتے ہیں وہ ہمیں عمران خان سے ملے گا وہ جنرل آسم منیر سے ملے گا لیکن اب نہیں ملنے والا جو پرانا دور تھا وہ ختم ہو گیا جنرل باجوا کا دور ختم ہو گیا جنرل باجوا کے دور میں انہوں نے جو ڈیلے حاصل کرنی تھی وہ مل گئی اب یہ سارا کچھ نہیں ملنے والا اب یہ بھول جائے اب نواز شریف بھی بھول جائے عساق دار بھی بھول جائے اور مریم نواز بھی بھول جائے اب جو ان کے اوپر کیسز ہیں وہ سارے کے سارے کھولیں گے اس کے اوپر ہوں گی ان کی گرفتاریاں اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ پاکستان آ کے اسی طرح سے دندناتے پھریں گے اسی طرح سے یہ کرپشنیل لوٹ مار کریں گے اب یہ نہیں ہونے والا اب عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ میں کم از کم ان کے ساتھ نہ تو بات کر سکتا ہوں نہ ان کے ساتھ ہاتھ ملا سکتا ہوں نہ ان کے ساتھ کوئی ڈائلوگ کر رہا ہے اور بات بھی ٹھیک ہے ان لوگوں نے ملک کا بیڑا خرق کر دیا ہے ان لوگوں نے ملک کو تباہ کر دیا ہے ان لوگوں نے ملک کو جو اس ٹائم حالت ہو رہی ہے پاکستان کی آپ دیکھیں مہنگائی کتنی ہے مہنگائی کا عذاب اس ٹائم عوام کے اوپر نازل ہوا ہے پھر اس کے بعد یہ جو حکومت آ گئی ہے اس نے آ کے ملک کو ڈیفالٹ کر دیا ہے بڑی بڑی کمپنیاں ملک سے بھاگ رہی ہیں پاکستان سے جاری ہیں سرمایہ کاری کرنے کو تیار کوئی نہیں چین اور سعودی عرب نے پاکستان کو آفر کی ہے کہ آپ جتنا پیسہ لینا چاہیں ہم آپ کو ڈیفالٹ سے بھی نکال دیں گے سب کچھ کر دیں گے لیکن ملک کے اندر پہلے حالات تو ٹھیک کریں حالات یہ ٹھیک کرنے کی طرف جاتے نہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ حالات ٹھیک کریں گے تو ہماری لوٹ مار بند ہو جانی ہے ہماری جو کرپشن کا پیسہ ہے وہ باہر آ جانا ہے عمران خان نے سب کچھ بے نکاب کر دینا ہے اس وجہ سے ان کو ڈار ہے اس وجہ سے ان کو خوف ہے یہ ڈرتے ہیں اب یہ الیکشن میں جانا نہیں چاہتے کیونکہ عمران خان نے آ جانا ہے ٹھیک میجوریٹی کے ساتھ یہ جیسے ہی آئے گا عمران خان عمران خان نے پھر ان کو ڈنڈا دینا ہے اور ان کو جیلوں میں اکاونٹابیلٹی اب تو جنرل آسم منیر ایسا آرمی چیف ہے جو کہ اکاونٹابیلٹی کی اوپر زیرو ٹولرنس کرپشن کی اوپر زیرو ٹولرنس جیسے پچھلی اسٹیبلشمنٹ میں جنرل باجبا کے دور میں اکاونٹابیلٹی کی اوپر ان کو ریلیف مل گیا لیکن اب نہیں ملنے والا جنرل آسم منیر اب کرپشن کی اوپر تو کم از کم کوئی ریلیف نہیں دے گا اگر کوئی ایسا بخشتہ ہے کہ کرپشن کی اوپر ریلیف مل جائے گا تو یہ پاسبل نہیں یہ اب ناممکن ہے اس وجہ سے اس وجہ سے یہ نواز شریف اور مریم نواز کی جیسے ہی پاکستان کے اندر لینڈنگ ہونی ہے لہور اے پورٹ کے اوپر وہاں پر ان کو گرفتاریاں کرنی ہے ان کی اور ہتکڑیاں لگا کر ان کو کوٹ لاک پچیل وہی جگہ جہاں سے یہ بھاگے تھے اسی جگہ ان کو بند کر دینا ہے یہ اب بڑا واضح نظر آ رہا ہے موسیقی